بزدار صاحب بھی شکوا کر سکتے ہیں ان کیمرا میرے ساتھ لیکن میرا سوال یہ تھا ویورز جو آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہے کہ اتنے سینئر لوگوں کو چھوڑ کر عمران خان صاحب نے آخر جو ہے وہ فاختہ اقتدار کی بزدار صاحب آپ پہ کیوں رکھی یہی تنقید رہی کہ اتنے اتنے بڑے لوگ میاں محمد رشید علیم خان میاں اسلام اکبال اور بڑے جنہوں نے پچھلے پندرہ سال عمران خان کے ساتھ سٹرگل کی اور آپ اس رو ابھی سے دوسری پارٹیز میں تھے آپ پہلے پی ایمیل کیو میں تھے پھر پی ایمیلین میں تھے آپ نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آئی تنک تحریک انصاف جوائن کی تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں وہ فارغ ہو گئے آپ آگئے یہ کس طرح ہوا ماجرہ کمران صاحب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جو چیف منسٹر کے بننے کا کریٹریہ ہے اس کو ایم پی اے ہونا چاہیے تو الحمدللہ میں ایم پی اے بھی تھا اس کے بعد خان صاحب کا جو میرا خیال ہے جو ان کے نظر میں بات تھی کہ ایک محروم اور پسماندہ علاقے سے ایک آدمی کو چیف منسٹر بنایا جائے تاکہ جو محروم طبقے ہیں ان کی نمہندگی ہو سکے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کس طرح آپ کے لیے کچھ تو لابی کی ہوگی کہ عمران خان صاحب تک بتایا پچھایا آپ تو انون تھے آئی تنک پارٹی کے لیے بھی عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کس طرح آپ کو بلائیا وہ کوئی کیا تو سرائے کس طرح ہوا کیا نہیں الحمدللہ بالکل میں نے کوئی لابی نہیں کی یہ خود ان کی نظر پڑی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کی مہربانی کی وجہ سے آج میں اس عودے پہ ہوں مظہر اس میں آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی ان سے یہ وزی اللہ بننے سے پہلی ہوئی ہوگی آفیسلی جب انہوں نے آپ کو اسپیک کر رہے ہیں اور وہ کیوں آپ کو چون رہے ہیں آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی کہ جسٹ ایم پی اور آپ پہلے آپ اتنا بڑا نام بھی نہیں تحریک انصاف کے لیے آپ کے لیے حیران کن بات نہیں تھی جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ ان کی جو ان کا جو فوکس ہے غریب لوگوں پہ ہے اور جو پنجاب کا سب سے پسماندہ ترین ہلکہ ہے وہ میرا ہے تو انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ ایک پسماندہ علاقے سے ہو اور ایک امامدار آدمی ہو جس کے اوپر سکینڈل نہ ہو چونکہ میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اس سے پہلے میں ایم پی اے نہیں تھا آنی سکینڈل تو کوئی نہیں آپ پہ یہ بات صحیح ہے تو اس کے بعد ان کا فوکس بیسک جو ہے وہ غریب کے اوپر ہے انہوں نے آپ کیا سمجھایا پہ پہلے دن کے جی اگر آپ وزیلہ پنجاب بنے وہ کیا آپ سے چاہ رہے ہیں اسپیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی بڑے لیول ایکسپیئنس نے چیزوں کا ایڈمنسٹریٹ کرنے کا آپ نے کوئی زلہ نہیں بہت بڑا چلایا ہے وہ آپ نے کوئی شہر نہیں چلایا ہے وہ اس کے میر نہیں رہے وہے پنجاب جیسا بڑا صبح بارہ کروڑ عبادی دنیا کا ساتمہ بڑا ملک بنتا ہے تو کچھ تو انہوں نے آپ میں دیکھا ہوگا نا کہ آپ بالکل نئے ہیں اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن کے لیے اتنا بڑا ٹرس کس طرح کر لیا الحمدللہ میں تھوڑا سا میرے خیال میں اپنا بیگراؤنڈ بتا دوں اس سے چیف منسٹر بننے سے پہلے میں دو ٹرم تحصیل نازم رہا کانٹینیویسلی اور وہ ایکسپیرینس مجھے کافی آج بھی ہیلپفول ہے میرے لیے اور پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ میں کوئی بھی ٹریننگ ہو مثلا نیپا کی تھی ایم پی ڈی ڈی کی لامز کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور مرگا بھی گئے یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سٹیٹ گیسٹ انوائٹ کیا تھا اور لامز میں آپ نے کیا کیا تھا جی لامز میں بھی ڈی ایس ایس کی ٹریننگ ہوتی تھی اس زمانے میں جو تحصیل نازم زلہ نازم اور بیروکریٹس کی اکٹھے وہ میں نے کیا ہے مطلب میں کوئی مس نہیں کرتا تھا ٹریننگ اور بطور تحصیل نازم مجھے کافی جو ایکسپیرینس تھا وہ مجھے آج بھی کام آ رہا ہے اس کے بعد میں نے ماسٹرز پلیٹیکل سائنس میں کیا ہے اور میں نے الیل بی کیا ہے لا کیا ہے بہت دنی ذکریہ سورا آپ کی اکڈیمک ڈیکریز بالکل رب دست میں پاچرہ لمز وغیرہ کبھی اور آپ کے ایکسپویر امیرکا بھی لیکن لوگ کہتے ہیں پنجاب جہاں صوبہ چلالے کے لیے آپ بہت شریف آدمی ہیں بہت ساتھے ہیں تو کیا آپ اتنے ساتھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب جہاں صوبہ جو ہے وہ اس میں بیروکریسی اس میں پولیس ان کی تو آپ کو ہوتا ہے آوے کاوے بگڑا ہے اس صوبے کے اندر تو تو آپ اتنے شریف ہونے کے باوجود کس طرح ان کو پرٹول کرتا ہے تو کیا یہ کریٹریہ ہے کہ کوئی شریف آدمی چیف منسٹر نہیں بن سکتا نہیں یہ کریٹریہ نہیں ہے میں تو مان رہا آپ شریف آدمی ہیں اور وہی آپ کا لوگوں کے نزدیک نیگٹی پوائنٹ ہے کہ ایک شریف آدمی کس نہ چلا سکتا ہے اتنے بیگڑے ہو سکتا ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ایک سال کی ہماری پرفارمنٹس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھیں پھر ہمیں بتائیں کہ ہماری کارکردگی کس طرح سے ہمارے کون سے سکینڈلز آئے ہیں ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے ہم نے کیا کیا کچھ کیا تو پھر آپ کو پتا چلے گا لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنٹس کو لے کے کہ عمران خان صاحب کو ہر ہفتے آنا پڑتا ہے ہر ہفتے دوسری ہفتے آنا پڑتا ہے کسی اور صوبے میں وہ اس طرح نہیں جاتے پنجاب کی کابینہ کے جلاسوں کی وہ کو بریزائیڈ آور کر رہے ہوتے تو یہ کیا آپ پہ ٹرسٹ ہے یا یہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے وہ خود ہی لیڈ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے فیس رکھا ہوئے لیکن خود وہ کنٹرول کرتے ہیں بنی گالہ سے پرائم منسٹر پنجاب کے صوبے کو اس کرٹیس سے وہ کسا رسپونڈ کریں گے الحمدللہ جتنا کانفیڈنس وہ میرے پہ کرتے ہیں میں بھی کوئی اپنے بھائی پہ بھی نہ کرتا ہو اس طرح سے الحمدللہ اور اس کے بعد وہ آتے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ موسٹ ویلکم روز آئیں تو ہمیں تو خوش ہی ہوتی ہے کیونکہ فیڈرل میں بزار صاحب اتنے مسئلے مسائل ہیں پرائیم میسٹر کو لے کے کشمیر کا مسئلہ اکانومی کا مسئلہ ان تمام مسئلوں کو چھوڑ کر ان کو پھر بھی پنجاب آنا بڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں پنجاب آتے ہیں مطلب آپ کی قیادت پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے پورا نہیں الحمدللہ لاہور بھی ان کا گھر ہے یہ پنجاب جو ہے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور وہ یہاں آتے ہیں یہاں جو فیڈرل ایشیوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں پروینشل بھی ڈسکس ہوتے ہیں کیابینٹ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ الحمدللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تمام معاملات بالکل ان کی مشاورات اور ان کی مرضی اور ان کے مشورے کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ ان پالیسیز کے ساتھ کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ فیصلے کتنے پرسٹ آپ کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں پنجاب کے لیے جتنا کانفیڈنس انہوں نے مجھے دیا ہے الحمدللہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ جو بھی ڈی سی این ہوتا ہے میں کرتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن عمران خان کے پاس ویٹو پاور ہے پنجاب کی ہر ایشو کو لے کے یا آپ کے پاس ہے جس طرح کے شباز شریف کے پاس تھی وہ تو میرے لیڈر ہے نا جی وہ تو مجھے جو حکم دیں گے میں ان کی تعمیل کروں گا بٹ پالیسیز کے سلسلے میں جو جو ڈے ٹو ڈے ایشو ہیں آج تک پرائم میسٹر صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے صرف دو باتیں کہ ایک غریب پہ فوکس دوسرا انصاف اور کرپشن پہ ٹالرنس نہیں ہے تین چیزیں آپ کے مطلق یہ خبریں اخبارات میں آئیں کہ آپ اتنا ڈیپرینٹ کرتے ہیں پرائم میسٹر کے اوپر کہ وہ پورا دن ووٹسیپ پہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہاں جانا کہاں نہیں جانا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے لئے فائل پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بزدار صاحب کو ایکسپیرنس نہیں ہے لیکن میں میرا بتالو اکیڈیمک جنرلزم سے میرے سامنے بیروکریٹک فائل آئی گی نا پہلی دفعہ اگر میری وہ آپ نے اس دن خود بھی کہہ دیا وہ آئی جی صاحب سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا تو لوگوں نے آپ نے کہاں بھی ٹریننگ کر رہے ہیں ٹریننگ پہ ہوں میں تو لوگوں کہتے ہیں وہ ٹریننگ جو ہے اس کی عمل میں ابھی کتنا عرصہ ایک تو لگنا ہے ہم نے خود کہاں ٹریننگ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ بیروکریٹک فائل پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ اب مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی پہلے ہو دیتی دھوڑی دھوڑی نہیں سٹارٹ میں آپ آتے ہیں چیزوں کو تھوڑا سا ابزار کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر میں آج کہوں کہ سی ایم آفیس میں صرف دو فائلیں پینڈنگ ہیں وہ بھی انٹرنل تو آپ یقین کریں گے نہیں یقین تو نہیں کروں گا میں تو پھر ایک دن تشریف لائیں ہم آپ کو وہاں پہ آن دیکھوں آپ کی بات میں یقین کر لے تو میں آپ کہہ رہے ہیں صرف دو فائلیں پینڈنگ ہیں وہ انٹرنل ہیں میرے اپنے سٹاف کی ہیں اس کے علاوہ اگر ہے آج کے ڈیٹ آج کے ٹائم میں آپ نوٹ کر لیں اور میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں تو آپ کرتے ہیں مطلب پڑھ کے اس کو کلیئر کرتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں بس کریں جو گلیئر لکھا لے جاؤ نیچے سے یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں پالیسی میٹر ہوتی ہیں فینانشل ایسیوز ہوتی ہیں پالیسی کے چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ایک فائل پہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کی لیگل سینٹریٹی کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ڈسیان ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں بلکل خود کرتا ہوں بلکل میں خود کرتا ہوں اور میرے پرنسیپل سیکٹری صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کر کے فائل کو دیکھ کے پھر ڈسیان کرتے ہیں آپ کے پرنسیپل سیکٹری آپ کو انفلونس کرنے کوشتہ نہیں کرتے ہیں وہ تو بہت ایکسپیرنس ہے ایکسپرڈ آدمی ہے اپنی فیلڈ میں اور آپ کیونکہ اس کام میں ادھر آپ بھی آئے نہیں الحمدللہ اب مجھے کافی تجربہ ہو گیا ایسی بات نہیں ہے سرمی یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لے کر آفیسی تحریک انصاف میں بہت زیادہ وہ ہوئی بیچائن یہ بھی کہنا خواہ چودری صاحب کا میں بیان پارڑا تھا وہ نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آپ آئے نہ وہ کوئی پارٹی سے تعلق تھا تو وہ یہ لگا اور آپ کو بھی شاید لگا ہو گئے پارٹی بڑی عجیب سینٹیمنٹ میں چلی گی جب عمران خان صاحب نے اپنے بندوں کو چھوڑ کر آپ کو وہ کیا اس سے بڑھ کے پھر آپ پہ سوال ہی اٹھا کر نہیں شریف النفس آدمی ہے کرپٹ آدمی نہیں ہے اور بڑے موڈسٹ ہے ڈاؤن ٹو ارث ہے لیکن قوت فیصلہ نہیں ہے ان کے اندر اور قوت فیصلہ کے لیے پرائیم میریسٹر جو ہے انہوں نے چالیس چالیس مشہیر آپ کو دیئے ہوئے ہیں ادھو سے گورنر پنجاب بھی آپ کو گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تین چار سوال آپ نے مکس کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی میں تحریک انصاف میں نیا ہوں اس بات میں شک نہیں ہے بھٹ جس طرح کل کے واقعے آپ بتا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ چیف منسٹر بننے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اچھی جان پہچان ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ طاقت کے جس طرح سے کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا ٹانگی کھیچتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن طاقت کے پلر تو گورنر کا گروپ ہو گیا پرویز اللہی صاحب بڑے انفرنشن آپ اگر دیکھیں قانون کی کتاب کو دیکھیں تو ہر کسی کا رول ڈیفائن ہے اس میں گورنر کا سپیکر کا آپ کے چیف منسٹر کا ہر کسی کا ڈیفائن ہے تو ہر کوئی اپنے دیرہ کار میں رہ کے کام کرتا ہے ہم کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتے اور اپنے کام میں کرنے نہیں دیتے صاحب لیکن ہمیں اطلاع دیا ہے گورنر سرور یا پرویز اللہی جو تھے ایک سٹیج پہ آپ کو بہت زیادہ انفرنس کر رہے تھے پھر آپ کو عمران خان صاحب کیا کہ ان کو پیشٹ والا پڑا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں شاید اگر میں کہوں کہ آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ بے جانا ہوگا اور فیصلے آپ ہی کرتے ہیں الحمدللہ وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اپنی ان کی سینئر لوگ ہیں تجربہ کار ہیں میرے وزرگوں کی طرح ہیں دوزار صاحب لوجیکل سپنگ ہوتا یہ کہ جب پوری کیابنٹ آپ سے سینئر ہو پوری کیابنٹ سے براد زیادہ لوگ آپ سے سینئر ہو پارٹی کے پارٹی بیو سے بھی اور ویسے بھی سمیہ محمود رشید نے پانچ سال اپوزیشن کی اسی طرح دوسرے لوگ بھی بڑے بڑے سینئر رہے پرویز الہی وزیالہ پنجاب رہے اور وہ اپنیان سکسیسوس بھیجتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہو جاتا آپ جیسے شخص لیو کہ آپ تو ان کے آگے بہت نئے ہیں بھی بہت ناتجربہ کار ان لوگوں کے سامنے اب آپ کو ان کا کمانڈر بنا دیا گیا ہے تو یہ آپ کو رسپیکٹ وہ دیتے ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے جو آپ بزرف کرتے ہیں واقعتاً جو دیفنیٹلی بالکل وہ دیتے ہیں کیوں نہیں سنتے جس طرح میں نے بتایا ایک تو کارڈنگ ٹی دی رول ہر کوئی چلتا ہے قانون میں کیا لکھا ہے کہ اس کے کیا پاورز ہیں اس کے بعد آپ کائبنٹ میں بیٹھتے ہیں اپنے ڈیسیئن کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جو پچھلے سال جو پچھلی چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ تھی انہوں نے جو ایک سال میں انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ انہوں کی لیجسلیشن پہ اور ان کی فنانس اینڈ کاؤنٹ پہ کتنی میٹنگز ہوئیں وہ فارٹی ون میٹنگز ہوئیں اکتالیس اور ہم نے ایک سال کے اندر جو ہم نے اپنے ایٹمز دسپوز کیے ان میں سات سا چونسٹھ ایٹم کیا ہم نے سیون سکس فور تو آپ ڈیفرنس بتا دیں کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو کیبنٹ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اسمبلی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو آپ کس چیز سے جج کریں گے آپ کے پاس کیا کریٹریہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اگر یہ اگر یہ میں جو فگرز غلط بتا رہا ہوں تو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں مجھے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے جو بھی لاسٹ عمران خان صاحب آئے ہیں پنجاب میں تو اس کے باہرے میں جو نیوز ریپورٹنگ ہوئی مجھے آپ پتائیے کیا یہ صحیح ہے نہیں کیونکہ امید رکھتا ہوں کہ آپ تو صحیح بیانی کریں گے ریپورٹر کا تو سورس ہوتا ہے عمران خان نے کابینہ کے جلاس سے بات کی انہوں نے کہا پنجاب میں وزرائے کارکز سے خوش نہیں ہوں اور انہوں نے شاید آپ کو بھی کہا کہ کوئی کسی جگہ پر ایسی چو آپ کی کہنے پر لگا ہے یہ ریپورٹ ہوا ہوئے تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ تصدیقیں تردید کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب بقول مبینہ طور پر انہوں نے یہ بھی کہا مجھے پنجاب سے بہت سی شکایات آ رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروٹوکل وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ مجھے بڑا ڈسٹرپ کرتے ہیں جو آپ پروٹوکل لے رہے ہیں اب ٹی وی چینلز پنجاب کے مدد وزراء جو ہے ان کی بہت ہی پتھاٹک کارکردگی ہے یہ ہوا سب کچھ اس میں جو آپ سورس کورڈ کر رہے ہیں کیبنٹ کی تو میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی تو پرائم نیسٹر صاحب نے کسے یہ باتیں کی ہیں خطاب جو آپ سے آئے تھے لاسٹ ٹائپ وہ تو ون ٹو ون میٹنگ تھی آپ کو کس طرح بتائے گی کیا ہوئے اچھا جو اڈریس نہیں کیا رہا اس طفعہ کے ہی نہیں تو آپ کے تو آپ کے خیال میں یہ بڑا انٹریسٹنگ سوال آپ نے کیا دیکھیں کہ جب تک میرے قائد پر میرے پر اعتماد ہے اور میرے صوبائی اسمبلی کا میرے پر ہے تو مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا تیسری بات یہ ہے کہ جب تک میرا دانا پانی لکھا ہوا ہے اس لاہور میں اس جگہ پر میرا کوئی ختم نہیں کر سکتا جس دن مجھے جانا ہوگا ایک منٹ مجھے کوئی روک نہیں سکے گا میرا کنسپٹ بڑا کلیر ہے تو اس میں کوئی ورگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے تو میں بڑا کلیر ہوں آپ پروٹوکل بہت لیتے ہیں میرے صاحب نے ایک وہ ہے کہ تاریخی پروٹوکل آپ نے لیا جس سے آپ تونسا شریف گئے ہنگامی طور پر رینجرز کی ایک کمپری جس میں ایک سب چھتر جوان ہوتے ہیں وہ بھی آپ سا لگا دی گئی اتنا خطرہ ہے آپ کی جان کو آپ تو شریف آدمی آپ کے آفیس بھی آیا تھا کسنے لوگ تھے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھے چار سکیورٹی اہلکار تھے اور ایک گاڑی میرے تو سا شریف تو نے لے گئے زیادہ لوگ آپ میں تو میڈیا گروپ میں آئے تھے ہیں دنیا کے تصدیق تردید کرتے ہیں آپ پروٹوکل کے زیادہ شوقین تھے نہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے ہم نے تو پروٹوکل ختم جو اٹھائیس گاڑیاں چلتی تھیں وہ آپ کے سامنے ایک گاڑی پہ آگئی ہے میں نے ایک زیادہ رکھ لیا گیا ہے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اور جو دو ہزار کی سیکیورٹی تھی ہمارے آپ کے جو سابقہ گورورمنٹ لیتی تھی اب ہم سکسٹی فائی پرسنٹ ہم نے اپنی سیکیورٹی کم کر دیا سکسٹی فائی پرسنٹ رائٹ تو اب آپ ہم فائرل سوال اس چیز کے اوپر کہ ہم یہ اشور کرانے پنجاب کی عوام کو کہ پنجاب کے جو وزیراعالہ ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کوئی ہیلتھ کا ہو پولیس ری فارمز ہو ایڈوکیشن کے ایشیوز ہو وہ وزیراعالہ پنجاب خود کرتے بنی گالہ سے ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا پنجاب کو یہ ہمیں شور کرانے ہیں عوام کو آج اس انٹریویو کے ذریعے پنجاب میں جو بھی فیصلے ہوتی ہیں پارٹی کی گائیڈ لائن ہوتی ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے ہم ایڈوائز لیتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لیتے ہیں بٹ جو ڈسیئن ہوتی ہے میں ہوتا ہوں میری کیابینٹ ہوتی ہے اسمبلی ہوتی ہے ہم بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس میں ایسی کونسی بات ہے ہر جگہ پہ یہی ہے جمہوریت میں کیا ہے ہمیں کرتے ہیں جس کا اختیار ہے وہی استعمال کرتے ہیں ایک تاثر یہ تھا عمران خان صاحبوں بارے میں کہ وہ پنجاب میں کوئی ایسی قیادت لانے نہیں دینا چاہتے ہیں اپنی پارٹی میں سے بھی جو ان کے مقابلے پر پاپلیرٹی میں کھڑی ہو جائے تو انہوں نے آپ کو ایک اننون فیس کو لگایا ہو سکتا ہے آپ بہت پاپلر ہو جائے باید اینڈ آف فائی ویئرز کیونکہ آپ کو پتہ ہے غلام حیدر وائیم بھی ایک بلکل عام پولیٹیکل ورکر تھے اور وہ بہت اوچھے مقام تک گئے نواز شریف واس نو بڑی پنجاب سے اٹھ کے اوپر تک گئے تو پنجاب بڑا ٹرکی صوبہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران فان صاحب کیونکہ ان کا اوٹو کریٹک مائنڈ ہے آپ اسے اگری نہیں کریں گے تو انہوں نے پنجاب میں کسی ایسے بندے کو لگایا ہے نہیں کہ جو ان کے مقابلے پر لیڈرشپ پر کھڑا ہو جائے تو آپ کو لگایا تاکہ آپ ایک اننون بندے آؤٹسائیڈر لیکن اب کنٹرول وہی کرتے ہیں بنی گالا سے تو یہ تاثر آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے نہیں نہیں صرف ایک کریٹریہ ہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے اور نیک لیتی سے کام کرنا ہے دیٹھ سال سب زدہ آپ کو کن وزیروں کی معاورت رہتی ہے جن سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے آپ اپنی کیابنٹ سے خوش ہے کوئی تندور نہیں کرتا نہیں ایسی بات کوئی پرابلم کرے تو آپ نے مجھے بتانا ہے علیم خان صاحب میعنید رشید صاحب نہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہیں مزیرا صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے تو ہم مان لیتے ہیں سب ٹھیک ہے اس کی سب ٹھیک پہ جو ہے وہ ایک بریک لیں گے ویسے ویرے وارم ویلکم بیک تو دو شو آج اسوان بزدار صاحب ہمارے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں اور ہم پہ بہت تنقیت کرتے رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی ڈیرنگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے میڈیا میں ناکد کو انٹریو دیا پہلا باز آپ تا انٹریو بزدار صاحب یہ بڑی آپ کی میں اس بات کو بڑا وہ دیتا ہو ورنہ کچھ لوگوں کو جن پہ ہم تنقید کرتے وہ پھر انٹریوز دی نہیں دیتے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے سادگیہ پرانی ہے اور آبیسلی آپ کہتے ہیں آپ ان کی گائیڈنس چلتے ہیں یہ پجاب حکوم میں چالیس زیاد ترجمان جو ہیں وہ کیوں ہیں ترجمانوں پر خرچہ تھوڑی ہو رہا ہے مفتبین سارے ٹرنٹو کو تو لیتے ہوں گے تھوڑا بات کچھ بھی نہیں لیتے دیکھیں چالیس کیوں رکھے ہیں کیوں خوش کر رہے ہیں لوگوں کو کوئی چالیس نہیں ہے جب ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ جاتا ہے میڈیا پر باقی سٹینڈ بائی میں رہتے ہیں آپ نے کمان فوج میں رہتی ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا اصل ترجمان کون ہے شہباز گل صاحب ہے وزیر اطلاعات ہیں ہر کسی کا اپنا کام ہے شہباز گل صاحب ترجمان ہے اور منسٹر انفرمیشن منسٹر ہے انفرمیشن کا فیاس چوہان صاحب بھی آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو وہ لینگویش یوز کرتے ہیں فیاس چوہان صاحب جس دپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں آپ کی کیابنٹ میں ہے نا اس سے پہلے وہ وزارت اطلاعات میں بھی تھے جو لینگویش یوز کرتے ہیں وہ آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن صاحب کا پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ جس طرح کی وہ زبان یوز کرتے ہیں آپ تو بڑے محضب آدمی ہیں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ بھی پیار محبت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ پنجاب کی جو پولس ہے اس میں آپ نے دو تیر افسر تو بڑے اچھے لگائے آئی جی پنجاب بڑے آنسٹ آدمی ہیں عارف صاحب جو ہیں کریڈیبل ہیں لیکن پنجاب میں جرائم کم نہیں ہو رہے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ لہور میں جرائم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ رول آف لاؤ کی یہ پتشار ہے کہ ڈی ایچ اے جیسے علاقے میں ڈیڑڈ لاکھ روپے کے لیے لوگ ڈکیتیاں کریں مطلب کہ ڈیڑڈ لاکھ روپے کیسے مل جائے تو ڈکیتی اتری عام ہو گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈکیتی کر لیتے ہیں تو سر اس کے لیے تھانہ کلچر میں بعد میں آنگا یہ رول آف لاؤ کی حیبت جو ہے یہ آپ اٹھانے میں کیوں ناکام رہے ہیں بہت سے لوگ نزدیک اب تک حالانکہ آئی جی بنجاب بڑے اچھے آفیسر ہے ایماندان آفیسر ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ پولیس میں ایشیوز ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر چیز ٹھیک ہے بٹ سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ آفیسرز لگائیں ان کو میرٹ پہ لگائیں الحمدللہ پنجاب کے اندر ہم نے میرٹ کے اوپر تمام پوسٹنگ کی ہے کسی کو ہم نے اگر آپ دیکھیں کسی جو ہماری ڈی پی اوز لگے ہیں آر پی اوز لگے ہیں جہاں جہاں بھی پوسٹنگ ہوئی ہے میرٹ پہ لگے ہیں اور جب فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں اب ریسنٹلی اب جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں کافی جو وہاں سے سیٹس فیکٹری چیزیں ہیں ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے ان کا آپ کے ڈی ای جو پیشنل ہوروی بڑے اچھی آدمی لیکن اس کے باوجود رول آف روہ کی حیبت کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیس زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں ہم نے پالیس ہی رکھی ہے فری ریجسٹریشن آف کیس کی جب ہم ریجسٹر ہی نہیں پچھلے سال سے پچیس فیسے زیادہ جرائم میں اضافہ ہوئے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ کس لیے زیادہ ہیں جب ریجسٹریشن آف کیس فری ہوگی تو پھر آپ کو تو لگے گا کہ جرائم کی شرعہ اوپر جا رہے ہیں بھٹ جب اصل میرٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے کیس آپ نے ریجسٹر کی ہیں اور ہماری ریکوری کتنی ہوئی ہے ہم نے سال کتنوں کو کیا ہے اس کے اوپر پھر ہم ان سے پوچھیں تو اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جرائم بڑھ رہا ہے جرائم بڑھ نہیں رہا جرائم ریجسٹرڈ ہو رہا ہے آج بھی پنجاب میں ایف آئی آر کٹوانا ایک جو اشیر لانے کے مترادف ہے ریجسٹر ہو رہا ہے پچیس پرسنٹ اس لیے بڑھا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں نا اس کی طرف کیا کریں گے اس میں آپ پولیس میں ہم آٹومیشن لانا چاہتے ہیں ابھی جو مینلی جو پولیس کا ہارڈ کور کرائم ہے وہ ہے فائی پرسنٹ باقی تو پبلک ڈیلنگ کے اور ریشیوز ہیں پولیس کے ذات اس کے لیے جب تک ٹیکنالوجی بیس انٹرونشن ہم نہیں کریں گے یہ روزانہ کی چیزیں چلتی رہیں گے اس طرح سے اب دیکھیں میڈیکل ڈاکٹ کا پرابلم تھا وہ ہم نے کمپیٹرائز کر دیا ہے اس کے بعد یہ خدمت مرکز ہو گئے پولیس کے اور پولیس موبائل خدمت وائن ہو گئے اس طرح کی چیزیں اور پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے ان کی تمام تھانوں کی آئی جی آفیس کے ذات اور اب حوالات کی بھی آن لائن اس کی تصویر آتی ہے ان تمام چیزوں سے کافی بہتری آتی ہے ابھی سیف سٹی سے تمام ڈیٹا ہمیں ملتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم کر لیں گے اس کے لیے ریسورس جائیے ہیں اتنی ریسورس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو بٹ انشاءاللہ جب ہم ذہنیت ہے پولیس کی وہ چینج نہیں ہوئی ذہنیت وہی کلونیل ہے کہ جس میں آپ لاتھی سے عوام کو ہانکتے ہیں جس میں عوام کو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے جب وہ کوئی تھانے میں آتا ہے خاتون آئے تو ویسے ہی رول جاتی ہے مرد بھی آئے تو بڑے ایشوز ہیں جس طرح پولیس والوں کو ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ تو انگران خان صاحب کا منیفیسٹو تھا کہ وہ ٹرانس فارم کریں گے دیکھیں نا پولیس کو تو خادم ہونا چاہیے نا عوام کی وہ تو برڈش پولیس کی طرح ڈیل کر رہی جیسے کہ وہ کلونیل پاور اور یہاں پہ جو ہے وہ غلام ہے وہ سوچ کی چینج ہی نہیں شروع ہوئی ابھی بہت چگوں پہ پولیس اس طرح سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مین جو چیز ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں چینج ہو آپ تھانے میں جائیں آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ ملیں آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں آپ کے جو ایشوز ہیں آپ کو رضال ہو کریں اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ کو طالبات ہے نا یہ تو ہم کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایس او پیز دے دی ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیہیوریل چینجز ان کے پاس آئیں گی پھر پولیس میں یہاں بھی اسمبلی کے اندر ہم نے لے کیا ہے ڈی آر سی رولز جو قانون ہیں ریزولیشن کے جو کیپی میں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاس کرنے والے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ ریجسٹیشن آف کیس کے ساتھ پھر ان کی جو آپس میں ان کی جو ریزال کریں گے ان کی ایشوز کو تو وہ انشاءاللہ آ رہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بٹ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے آپ کی جو ایمنیز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے متعلق رپورٹس آئیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں ایون بیروکریسی کے تبادلوں میں ایون پولیس کے اندر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ایمنیز آپ کی کنٹرول میں تو ہوتے ہی نہیں نہیں ڈیفینیٹلی کوئی اگر کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو سپیر نہیں کیا جاتا اور بہت سارے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں آپ کی اس نوٹس میں ہیں آپ نے پھر کیا ایکشن لیا ہے تو پھر اس پر کانون اپنے ایکشن خود ہی لیتا ہے جو ایکارڈنگ ٹی رول پروسیجر اور میرٹ پہ ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں بزار صاحب شبان شریف صاحب کے دور میں ایمنیز خان صاحب کا یہی نیریٹیف تھا کہ جی مداخلت ہوتی ہے پولس کے اندر آپ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے لیکن آپ نے اس پر سپریم کورٹ سے معذرت بھی کر لی وہ جو گجر صاحب والا واقعہ ہوا تھا تو پولس دیکھتی لیڈر کی طرف اگر آپ کی طرف سے کچھ غلطی ہوگی تو وہ تو سارے ہو جائیں گے شیئر کہ جو وزیالہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی اپنا گجر صاحب کی طرح ہم بھی کہیں کہ جی ڈی ایس پی اور ڈی پیو کہیں جا کے مافیا مانگو جا کے ڈیروں کے اوپر تو اس سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی نہ آپ کے اینڈ پی نہ پنجاب کے میرے خیال میں وہ بھی آپ کی جو نالیج کے لیے میں عرض کروں وہ اس طرح کی بات نہیں تھی بٹ وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے پولیس میں جتنا ہم ڈیپ لیٹی سائز ہم نے کیا ہوا ہے میرے خیال میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا